فیصل وارڈا صاحب آپ بھی یہ سام بچھو کی کہانیاں سناتے ہیں تو یہاں مریم بھی کچھ ایسی باتیں کر رہی ہیں اپوزیشن کے کندوں جو استعمال کرتے ہیں نا وہ اپوزیشن کو فکس کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا کیا اس سے آگے نکلیں ہم یہ ابھی بھی اسی دور میں ایکچولی دیکھیں ندیم ملک صاحب یہ تو پاکستان میں کہنا بڑا عجیب سی بات ہوگی کہ کوئی بھی سمیت نون لیگ کے مریم بی بھی ابھی جو باتیں کر رہی ہیں سب بھی استعمال کرنے کی پیدائش ہیں اگر آپ امران خان بھی ایک کل دیکھیں استعمال کرنے کے پیروں کے ساتھ ملے تو آپ اقتدار کی گرسی تک نہیں پہنچے آج تک کی تو یہی ہی اسٹری پاکستان کی نہیں ہے اس پر ڈینائے کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اگر آپ کہتے ہیں پی ٹی آئی کو سپورٹ نہیں تھی تو میں کل سپورٹ تھی ہڈر پسٹ سپورٹ تھی پی ٹی آئی کو امران خان کے لاہور والے جلسے سے لے کر کراچی والا جلسہ یہ جو ان کا دوہزار یارہ کا تھا وہاں سے کھل لم کھل نہ ہمایت شروع ہوئی تھی پھر دوہزار چودہ کے دھنے میں تو باقاعدہ ایک اور نائز طریقے سے سپورٹ کیا گیا لیکن نظیم ملکہ صاحب میں آپ کو تھوڑی ہسٹری بتاؤں دیکھیں جنرل جلانی آزیہ علک صاحب کے دور سے نوازیہ علک صاحب کا دور شروع ہوا ان کو بلایا گیا اس ٹائم کے جنرلانی صاحب انہوں نے بلایا پروموٹ کیا فانس منسٹر بنایا پھر چیف منسٹر بنایا پھر پرائم منسٹر بنا دیا تو آج بڑی عجیب سی بات لگتی جب جس نیرسری سے سب پلے بڑھیں جدر سے انہوں نے پانی اور فراک لی ہے اسی کو پھر سب ڈسنے چل پڑتے ہیں تو ایک تو انسان کو اپنا ماضی یاد رکھنا چاہیے کہ وہ کہاں سے شروع ہوا تھا اور ان آدمی کرتا ہے توبہ نہیں کر لینی چاہیے اس طرز سیاست دیکھیں طرز سیاست مالک صاحب اس لی توبہ نہیں ہوگی اس ملک کے اندر اس کا ریزن یہ ہے کہ آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر کوئی اپوزیشن ہے تو اپوزیشن یہ نعرہ نہیں لگا رہی کہ ہم نے مہنگائی ختم کر دی ہم نے سکول کالجز دے دی ہم نے روڈے دے دی ہم نے ہسپتال دے دی ہم نے نوکریاں دے دی ہم پاکستان کے لیے اچھا کرنے جا رہے ہیں اس کو گالی اس کو گالی 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 اور ادھر سے بھی صرف گالی 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 ہے تو نہ گالی سے کسی غریب کا پیڑ بھر رہے نہ پاکستان کوئی فائدہ ہو رہا ہے نہ اداروں کوئی فائدہ ہو رہا ہے جتنا اس سیاست نے غلازت کی سیاست نے بددما داغ بنایا ہے اور اداروں کو عدلیہ کو اور ملک تماشا کسی اور نہیں بنایا جتنا ان پولیٹیشن ان لیڈرز نے اپنی جھگڑے کے اندر سب کو رگڑایا جس کے ٹائم پر جس نے استعمال ہونا تھا وہ استعمال ہو کے وہ اچھا ہو گیا جب وہ دوسرے کے لیے برا تھا جب دوسرا آیا تو اس نے اس کو گالی آن دیا اب اگر مریم بی بی یا نون لیگ آج کیمپین کرنی باجوا صاحب کے لیے یا جنرل فیس کے لیے تو میں تگڑا تم مانتا جب وہ کرسی پر بیٹھے ہوتے مریم نے کی تھی وہ ایک دفعہ کی تھی اس کا نیگوسیشن ہو گئی وہ ویک ویکٹ پر کھڑیتے دونوں اسلامباد ہائی کوٹ کے اندر وہ جو کیس تھا اس کا جو بین لگا نوازشی صاحب اس کی سٹرائیجی ان کی کام آگئی دیکھیں ہوا کیا ایک آپٹکس نون لیگ نے پیدا کیا جس میں انہوں نے باجوا صاحب اور جنرل فیس کو ٹیک آن کیا دو تقریروں میں تو نیگوسیشن کے دروازے کھل گئے وہی آپٹکس وہی تجربہ پی ٹی آئی نے بھی سیکھا اور سوچا کہ یہی کام آتا ہے انہوں نے کہا اور دب کے دے دو وہ بیک فائر کر گیا کیونکہ کرسی پہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ کتنا تگڑا ہے کتنا ایماندار ہے کتنا نیک نیت ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر کوئی بھی کامپرمائز ہے چاہے وہ چیف جسٹس ہو کسی کورٹ کا چاہے وہ چیف آرمی کا یا کسی دارے کا چیف سر براو وہ کامپرمائز ہے تو وہ پھر نیگوشن کے دروازے کھولتا ہے جو کامپرمائز نہیں ہوتا وہ پہاڑ کی طرح کھڑا ہوتا ہے جیسے آج کی جو ریجیم میں اسٹیبلشمنٹ کی وہ کامپرمائز نہیں ہے ان کے سیلف انٹرسٹ نہیں ہے ان کے بچوں کے انٹرسٹ نہیں ہے وہ اوپر سے نیچے نہیں آئے ان کی ذاتی ایمبیشنز نہیں ہیں تو وہ تگڑے ہو کے کھڑے ہو گئے وہ سیاست میں کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے